بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم تو دا بائیولش ورڈ ویورز انگلیش اے اور انگلیش بی سے کوسٹن آنے ہیں تو انگلیش اے جو ہے اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بچوں کو بہت کم مارکس جو ہیں نا وہ ملتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں بہت سارے بچے جو ہیں نا وہ اپنا جب ری کاؤنٹنگ کرواتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ انہیں ایک ایک دو دو تین تی نمبر ملے ہوئے ہیں یہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ انہیں پورا question attempt کرنے پر اتنے کم مارکس کیوں دیے گئے ہیں تو اس کی جو ہے بہت ساری وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ بچے جو ہے نا وہ ان کا proper start نہیں ہوتا یعنی کہ question جو ہے جو پوچھا گیا ہے نا اس سے relevant وہ start نہیں لیتے کہ answer جو ہے کرتے ہوئے جو statement ہے اس کا proper جواب نہیں دیا جاتا ہے number one number two وہ بچے جو ہے نا وہ اپنے question میں جو ہے quotations کا استعمال نہیں کرتے quotations جو ہوتی ہے نا یہ آپ کو بہت اچھے نمبر دلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں کیونکہ آپ quotations میں استعمال کر کے نا آپ اپنی لکھی ہوئی بات کو اہمیت دیتے ہیں کہ میں یہ خود سے بات نہیں کر رہا بلکہ یہ بات writer نے کی ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ relevant point میں سے quotations دیتے ہیں تو اگر آپ کسی third person کی کسی اور کی اسی topic سے relevant quotations دیتے ہیں تب آپ کو اس کا نام لکھنا ہوتا ہے تو آپ basically اپنی لکھی ہوئی بات کو اہمیت دیتے ہیں کہ یہ بات میں نے ایسے نہیں لکھی یا یہ بات میں نے خود سے نہیں بنائی بلکہ یہ بات یہ اس اس شخص جو ہے اس نے بیان کیا یا پھر ہمارے relevant pointیں یہ بات کی ہے تو viewers بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی quotations کو صحیح طریقے سے لکھ بھی نہیں آتے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے quotations کو add کرنا ہے اپنے answer میں نمبر دو آج کی اس ویڈیو میں ہم poetry کی جو quotations ہیں جتنی بھی poems ہیں ہماری ان کی relevant quotations جو بہت زیادہ important ہیں وہ میں جو ہونا اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا آپ وہ جو ہے اپنے پاس record کر لیجئے گا paper میں جب بھی آپ preparation کرنے لگیں questions تیار کرنے لگیں تو ان quotations کو relevant poems کی آپ کیا کریں گے اچھے طریقے سے prepare کرنیں گے تو جب آپ جواب لکھنے لگیں گے تو آپ اسے صحیح جگہ پر place کر دیں گے تو اس کا میں آپ کو طریقہ بھی ابھی اس ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کون سی صحیح جگہ ہے quotations کو لکھنے کی اور اس کے بعد جو ہے آپ کو quotations پوری poems جتنی بھی ہیں ان کی quotations بھی آپ کو میں بیان کروں گا جیت ویورز جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا ہے کہ ہم یہ اس ویڈیو میں سکھیں گے کہ کس طرح ہم لوگوں نے اپنے آنسر کے اندر quotations کو exact جگہ پر place کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک poem ہے a poison tree آپ کے سلیبس میں اس کی میں آپ کو ایک example دینے لگا ہوں ذرا اغور فرمائیے گا یہ دیکھیں سب سے پہلا طریقہ آپ نے کیا کرنا ہے جی اپنا حاشیہ دینا ہے اب آپ لکھیں گے تو لکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا جی paragraph کے start میں one tip space دینی ہوگی ٹھیک ہے جی اب آپ لکھ رہے ہیں جی the poet did another fall ٹھیک ہے جی شاعر نے ایک اور ہماقت کی he did not give went to his anger اس نے اپنے غصے کو نہ جانے دیا but continued to nourish it with fear لیکن اس نے کیا کیا جی اس کو جاری رکھا اس کی افضائش کو خوف کے ساتھ suspicion شب کے ساتھ and doubt اور شبہات کے ساتھ he met his form اپنے دشمن سے ملا with a smile مسکراہت کے ساتھ on his face اپنے چہرے پر but inwardly he was angry with him مگر اندر ہی اندر سے وہ کیا تھا جی اس سے غصہ تھا he was soft وہ اس سے نرم دل تھا and gentle محذب انداز سے پیش آتا تھا with him outwardly اندر سے وہ جو ہے غصہ رکھتا تھا دل میں اور باہر سے وہ اس سے بڑا ہی نفیس انداز میں پیش آتا تھا لیکن اندر یہ اندر اس نے کیا کیا ہوا تھا جی اس کے خلاف غصے کو نفرت کی پرورش کی ہوئی تھی تو اس کا جو رویہ تھا اس کے لئے اپنے دشمن کے لئے وہ منافقت پر مبنی تھا یہ پوائنٹ جو ہے نا ذرا غور فرما لی جی کہ آپ نے جو ہے نا اب یہ دیکھیں یہ آپ نے ساری بات لکھی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس بات کو لکھنے کے بعد آپ نے اپنی لکھی ہوئی بات کو ویٹیج دینا ہے اہمیت دینی ہے وہ کیسے دیں گے آپ بیان کریں گے کہ میں نے یہ ساری بات خود سے نہیں بیان کی بلکہ ہمارے شاعر جو ہیں انہوں نے بھی اسے ویلیم بلیک جو ہیں انہوں نے بھی اسے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر پوئٹ نے کس طرح جو بات پوئٹ نے اس کے بارے میں کی تھی اس جو ہے کپلٹ کو ہم نے یہاں پر لکھ دینا ہے اب کوشش کریں ہائیلائٹر کی ضرورت نہیں ہے میں تو صرف سمجھانے کے لئے میں نے آپ کو سرخ کلر کا استعمال کیا ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے جواب میں ہائیلائٹر کا استعمال نہیں کرنا جب آپ اپنے ایک پیراگراف کے بعد کٹیشن کا ایڈ کریں گے اور اس طریقے سے کریں گے تو وہ ویسے ہی ہائیلائٹ ہو جائے گی اب یہ دیکھیں آپ نے دونوں طرف سے برابر کی سپیس چھوڑ کر درمیان میں لکھنا ہے اچھا فرض کریں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جو کپلٹ ہے یا جو ایک لائن ہے وہ تھوڑی لمبی ہوتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے اسے ایک ہی لائن میں لکھیں ٹھیک ہو گیا آپ کی جو شیٹ ہے نا وہ لینڈسکیپ ہے کافی بڑی شیٹ ہوتی ہے تو آپ نے شیر کی ایک لائن ایک ہی لائن میں لکھیں تھوڑی سی سپیسنگ ادھر دے دیں تھوڑی سی سپیسنگ ادھر دے دیں اب آپ نے یہاں پر لکھی اب اس کو اگر آپ کپلیٹ کو پڑھیں میں نے اپنی مسکراہت کے ساتھ اسے دھوپ دی اور میں نے کیا کیا جی بڑی ہی نرم سی دھوکے والی چالے چھلی اب جو آپ سیلف رائٹنگ کریں گے تو آپ بات کو اہمیت کیا چیز دے گی یہ قوٹیشن کہ آپ جو بات کر رہے ہو وہ آپ خود سے نہیں کر بلکہ بیسکلی وہ پوئٹ جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہوئی ہے تو آپ اپنی اس بات کو ویٹیج دینے کے لیے آپ اس کوٹیشن کا استعمال کرتے نمبر ایک نمبر دو اگزیکٹ جگہ پر کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے بعض دفعہ سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں اب یہاں پر لکھا ہے یہ اسی کے آگے کوٹیشن لکھنا شروع کر دیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ طریقہ غلط ہے ہائی لائٹر کا بھی استعمال نہ کریں اس طریقے سے کریں اس کے بعد دیکھیں شاید جو ہے وہ کیا کرتا ہے جی پانی دینے کا کام کرتا ہے پودے کو اپنے غصے کے ساتھ نفرت اور شکوک اور شبہات کے ساتھ سون جلد ہی گیو ٹو بی اٹری وہ ایک درخت بن جاتا ہے اور آگے جو ہے ہمارا کوسٹن جاری رہتا ہے صرف میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر کیا کیا جی کوٹیشن کا پروپر یوزیج جو ہے کہ آپ نے صحیح استعمال کوٹیشن کا کیا کرنا ہے نمبر ون کوٹیشن کی اہمیت میں نے سے بنا لیتے ہیں وہ کوٹیشن acceptable نہیں ہوتی آپ کی کوٹیشن درست ہونی چاہیے ریلیونٹ ہونی چاہیے آپ کے examiner جو ہے نا وہ بہت زیادہ expert ہوتے ہیں انہوں نے یہ سارا سلی بس پڑھا ہوتا ہے انہیں idea ہوتا ہے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ نہیں کہی گئی تو موسیقی موسیقی گئی موسیقی گئی موسیقی 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 تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کے اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی خوش رہیں خوشیہ موسیقی موسیقی اللہ حافظ